بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھے جائیں تو ہماقت ہوگی فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں بانی پی ٹی آئی کے مطابق ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کی تنقید افراد کے خلاف رہی فوج کے ادارے کے خلاف نہیں فوجی قیادت کے بارے میں غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے یو ٹرن پر یو ٹرن اور ایک دن بات کر کے دوسرے دن اس سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جانے کی ریپو اختیار کر چکے امران خان نے اگر صدق دل سے بھی یہ باتیں کی ہوں تو ان کے لیے بہت دیر ہو چکی سیاست میں ٹائمنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے نو مائی کو گزرے چودہ ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا اس عرصے میں بانی پی ٹی آئی کے تلخ بیانات معاملات کو مزید بگاڑنے کا سبب بنتے رہے آج دی جی آئی ایس پی آر نے اس سوال کے جواب میں پھر واضح کر دیا کہ نو مائی پر پاک فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نو مائی پر پاک فوج کا موقف بہت واضح ہے سات مائی کی پریس کانفرنس میں جو موقف تھا وہ برقرار ہے فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی سات مائی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا تھا کہ نو مائی کرنے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا ہوگی وہ کردار جنہوں نے نو مائی کی منصوبہ بندی کی اگر ان کو کیفرے کردار تک نہ پہنچایا تو ایک اور نو مائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر کوئی لیڈر یا ٹولہ اپنے ہی فوج پر حملہ آور ہو شہدہ کی تضحیق کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے وہ قوم کے سامنے صدق دل سے معافی مانگے ڈی جی آئی ایس پی آر کے موقف کے بعد کیا یہ واضح نہیں ہو رہا کہ بانی پی ٹی آئی نے معاملات کو سمجھنے میں ایک مرتبہ پھر دیر کر دی ایسے میں سوال یہی ہے کہ سیاست جیسے بے رہم کھیل میں ٹائمنگ کی اہمیت کو نہ سمجھنے والا سیاستدان کیا زیادہ دیر تک اس کھیل کا اہم حصہ رہ سکتا ہے اسی معاملے پر پینل سے گفتگو کریں گے سوال آپ سب کے لیے اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھیں تو ہماقت ہوگی بانی پی ٹی آئی نو مائے کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ڈی جی آئی ایس پی آر اب بانی پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچا ہے شہزا چودی صاحب دونوں طرف سے موقف واضح طور پر موجود ہے آپ کے خیال میں کیا بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن ہے ہے تو کیا ہے پہلی بات ہے بانی پی ٹی آئی پی ٹی آئی نہیں ہے اور اگر میں اور آپ یہ بات کریں گے تو ہم بانی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سمجھنا چلو کر دیں گے کیا پی ٹی آئی کی اپنے طور پر کوئی حقیقت ہے میرے خیال میں تو ہماری سیاست کی روح سے ضرور حقیقت ہے تو پی ٹی آئی کی حقیقت زیادہ ضروری ہے بانی پی ٹی آئی سے میں پتہ نہیں کب سے یہ شور مچا رہا ہوں بانے پی ٹی آئی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے تو پھر میں اس کو تب عزت دوں گا لیکن اگر اس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہے تو میرے دل نزدیک یا دل میں کبھی کوئی عزت اس کے لیے exist نہیں کرتی نمبر ٹو جو غلطیاں کوئی انسان کرے جو مرضی ہو نہ ہم اپنے پارٹیوں کو کسی شخصیت کے ساتھ جوڑیں اور جو جوڑتے ہیں ہم ظلم کرتے ہیں اس نظام کے اوپر جو کہ پاکستان کو بنانے کے لیے جس کو ہم قائم کرتے ہیں سیاست کے طور پر کوئی شخصیت ایک اہم نہیں ہے ہم بہت امپورٹنٹ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر پی ایم ایل نہیں ہے کیوں نہیں ہے نواز شریف ایک واحد اللہ تعالی نے ایک چیز پیدا کی ہے جس کی وجہ سے پی ایم ایل قائم ہے تو خدا کا خوف کریں یہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک لمحے کی مار نہیں ہے ایک لمحے کی مار نہیں ہے تو یہ سیاست ختم ہو جائے گی اس ملک کے اندر تو اس لیے ایک تو یہ اور جب تک ہم فوکس شخصیات پر رکھیں گے اس قسم کے مسائل ہماری سوچ کے اندر آتے رہیں گے تو بانی پی ٹی آئی نے جو کیا ہے جو اس کے پر الزامات ہیں اس کو جا کے عدالتوں میں اس کو فیس کرنا ہے پائٹ کرنا ہے وہاں پہ جا کے کرے نہ یہ کسی اور کو سنانی کسے ہو رنو دسنی کسے ہو رنو سنانی کسے ہو رنو یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے ڈریکٹلی اڈریس کرو کہ تم ایک ملزم ہو اور جا کے عدالتوں میں آپ کو دفاع کرو نہیں تو جا کے اپنی سزا بھکتو تو میرا خیال ہے اگر ہم یہ رستہ اختیار کریں گے تو شاید ہماری کلیریٹی آئے جائے گی یہ جو ہم اشاروں کے نائموں میں گفتگو کرتے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے ہر لیول پہ بچنا چاہیے اور خاص طرح پر ٹی جی آئی ایس پی آر صاحب کو تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کی جو ملزم ہے جو اس پر الزام ہے اس کو عدالت کے آگے پیش کرو اور جا کے اپنی پروسیکوشن کرو اور ڈیفنس کا موقع دو اس کو تو میرا خیال ہے اس طرح سے دیکھنا چاہیے تو یہ ٹائمنگ کی بات نہیں ہے ایک انسان کوئی ایک انسان جس کے پر الزام ہے اس کے اوپر الزامات ہیں اس کو دفاع کرنا ہے تو میں اس کو ٹائمنگ شائمنگ یا سیاسی طور پر کوئی سیاسی عمل نہیں سمجھتا سیاسی عمل وہ ہے جس کا ہم نے پہلے سوال میں ذکر کیا عوام کی پارٹسپیشن اور جو ان کے لیڈران ہیں ان کا ڈیلیوری ان لوگوں کو وہ سیاست ہے یہ سیاست نہیں حسن عصار صاحب مگر سیاسی عمل کہاں وہاں پر امیران خان صاحب تو بانے بغیر کہتے ہیں کہ بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا بات کروں گا تو ملٹری قیادت سے بات کروں گا ان کے لیے تو ہر رستہ ادھر جاتا ہے تو پھر کیا بات ہی نہ کی جائے اس کے اوپر نہیں میں آپ نے سوال میں سے اور سوال نکال لیا میں اس کا جواب نہیں دیتا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا سبحان اللہ عوامی نمائندگی نہیں عوامی موجودگی یہ ایک جملہ کروڑ جملوں پر بھاری ہے جس پہ میں شہزاد صاحب کو خراج تحسین اور سننے والے سننے عوامی نمائندگوں مرگ گولی عوامی نمائندگی نہیں عوامی موجودگی یہی پاکستان کا علمی ہے زبردست شہزاد صاحب تینک یو وری مارٹ آپ نے فرمایا کہ سیاست میں ٹائمنگ کی بہت اہمی ہے تو بی بی صرف سیاست نہیں زندگی سوائے ٹائمنگ کے کچھ نہیں ضرورت جب آپ رپٹتے ہو گرتے ہو یا لڑکھڑاتے ہو تو وہ ٹائمنگ کی غلطی ہوتی ہے زندگی سوائے ٹائمنگ کے کچھ نہیں اب چلتے ہیں ذرا میں برادر عزیز اپنے لائل پوری افسار صاحب کی طرف چونکہ میرا جواب ایک جملے میں ہوگا کہ خوفناک قسم کی ذات پاتھی ہندوستان کی پہچانت تھی اور آج بھی ہے برہمن خطری دلت ملت شودر اسی کا سایہ ہے ہم پہ اسی کی نہوست ہے آج بھی ہم جب کمی چودری کہتے ہیں تو ہم دلت ملت شودر نہیں کہتے وہی کچھ ہیں اور ایک بات یاد رکھیں تاریخ میں لکھا ہے سلاتین دیلی میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے دلتوں ملت شودروں کے اسلام قبول کرنے پہ پابندی لگا دی تھی اس وقت بھی جانتے تھے کہ اس کا آلٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا یہ میں نے نہیں لکھیں کتابیں اب چلتے ہیں آپ کے قبول اسلام پہ پابندی دلت ملت شودر صدیوں کے ممرے ہوئے ہیں وہ آج بھی کسی بھی شکل میں ہوں وہی کچھ کرتے ہیں بتنی پوچھتے شخصیات کو پوچھتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا شہداد صاحب نے بھی یہ ریالٹی ہے تاریخ کی اچھا اب ایک جملے میں آپ کے سوال کا جواب کہ بی بی سوال آپ کا کیا ہے اب بانی پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بجا ہے یاد رکھیں ایسے کھیل میں چوبیس پچیس چھبیس کروڑ ملک اس لیول کے کھیل میں آخری اور اصل آپشن کا تیین صرف تاریخ کرتی ہے درست باقی ٹی وے اور شوٹس ان دا ڈاک سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں چھیک ہے آپ پتہ نہیں کہ آپشن کس کو سمجھتی ہیں اب سار صاحب وہ جو ساتھ ساتھ تھے جب وہ نہ ہوا تو اس کے بعد احتجاج دھمکیاں میز بیانات سوشل میڈیا غیر ملکی آرٹیکلز امریکی قرار دا دیں اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی دعوت دعوت مسترد کر دی گئی ایک بار پھر بتا دیا گیا کہ راستہ کیا ہے بانی پی ٹی کی حکمت عملی ناکام ہوئی ہے ٹائمنگ سمجھا جائے کہ وہ سمجھ نہیں پائے یا پھر سیاسی سوچ میں ناپختگی ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس دو آپشن ہے ایک ہے انقلاب کا اور دوسرا ہے فریج کا جو انہوں نے چوز کرنا کر لے فریج کا اور کچھ نہیں ہونا فریج کان سے آگی فریج فریج بانگی گئی ہے بھئی فریج بانگی گئی ہے گرمی ہے دیکھیں گرمی میں انقلاب تھوڑا سا لانا مشکل ہوتا ہے میں آئی کن انڈسٹینڈ اب اسی چل رہے ہیں یہاں پہ تین اس سٹوڈیو میں تو باہر نکل کے پاس چلتا ہے کہ انقلاب کیتنا مشکل ہے نہیں مگر خان صاحب تو گرمی میں یہاں اوگست میں چلے تھے آپ بھول گئے اسلام آباد کتنا حبز اور گرمی کا موسم ہوتا ہے آپ بھول گئے ایک سو چھبیس دن کو بھئی وہ تو باہر تھا کھلی فضا تھی عوام ساتھ ہوں لوگ آگے پیچھے ہوں کیمرے لگے ہوئے ہوں خفیہ میٹنگنز ہو رہی ہوں یہاں سیف آوسز میں پھر انقلاب بہت قریب نظر آتا ہے لیکن جیل کے کمرے میں اور آزادی میں بڑا فرق ہوتا ہے اور بات اصل یہ کہ ٹرسٹ ایفیسٹ ہے اور ٹرسٹ ایفیسٹ ختم نہیں ہو پائے گا مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ اگر خان صاحب کی عمر پینتیس سال ہوتی تو شاید ان پر ٹرسٹ زیادہ بار کر لیتے اس ایج میں جتنی بار انہوں نے ٹرسٹ کو بٹرے کیا ہے ان لوگوں کے جو ان کو لے کیا ہے یا سی باتیں ویسے عجاب کر رہے ہیں کبھی فریج کی اوپر بات کر رہے ہیں کبھی عمر پر بات کر رہے ہیں غیر سنجیدہ سے گفتگو نہیں ہو گئی اب سارتا نہیں نہیں دیکھیں اس عمر میں فریج میں رکھی ہوئی چیزیں بہت ضروری ہوتی تھوڑی ٹھنڈی ہو پانی ٹھنڈا ہو جوانی میں تو انسان گرم پانی پی لیتا ہے پانی کے بغیر بھی رہ لگتا ہے لیکن ایک کمفرٹ لیول جب انسان کا آ جاتا ہے اس سے کم کمفرٹ میں گزارن نہیں ہوتا ہے بنگلہ دیش میں دیکھ لیں نوجوانوں نے سٹوڈنٹ سے انقلاب لے کے آئے ہیں اور آپ جیسے سٹوڈیوز میں بیٹھ کے تو ہم پچھلے کئی سالوں سے انقلاب لائے نہیں آ رہے ٹھیک ہے زیغم صاحب اگر بانی پی ٹی اپ نے اس تازہ موقع پر جو انہوں نے تعلقات کی بات کیا اس پر رہتے ہیں کوئی یوٹن لیتے نہیں ہیں واپس اگدم سے خفا ہو کے پھر نہ کچھ اگینسٹ بہت زیادہ بول دیں تو کیا آج نہیں تو کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت اور تعلقات دوبارہ سے روایب ہو سکتے ہیں امکان ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں عمران خان آج بھی ہینڈسم ہے اور بہت ہینڈسم ہے آپ دیکھئے کس لحاظ سے آپ دیکھئے ان کے ساتھ ڈیمو گرافکز کون ہیں ان کے فالورز کون ہیں وہ اربن میڈل کلاس جو آکسیجن ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہے دوسرے نمبر پہ مقبول جماعت مقبول ترین جماعت ملک کی فوج ایک مقبول ترین جماعت سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی کیونکہ مقبول جماعت کا مطلب ہے کروڑوں عوام اور ساتھ ساتھ وہ دوسری جماعتوں کی نامقبولیت کا ناماکولیت کا ان کی ناکامیوں کا بوجھ انڈیفینٹلی نہیں اٹھا سکتی اور اسٹیبلشمنٹ کو الٹرنیٹیو کی ضرورت ہوتی ہے ایک حکومت میں ہو تو اس کے رکیب سے بھی تعلق بنانے پڑتے ہیں ورنہ بلیک میلنگ ہوتی ہے خواج آصف کیا بتا رہے ہیں کہ دو ہزار انیس میں آنکھ بٹکی ہو رہی تھی آپ ذرا تصور کیجئے جس وقت ادھر نعرے وج رہے تھے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو اور پردے کے پیچھے یہ کھیل بھی چل رہا تھا کیا بات ہے ان کے تو اب کیا سب کچھ بدل گیا سب کچھ بدل گیا صرف نو مئی کی وجہ سے نو مئی پر اختلاف ضرور ہے اور نو مئی پر فوج پیچھے نہیں ہٹے گی اور فوج کو پی ٹی آئی کا بیانیا ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ وہ فوج پر الزام لگائے لیکن عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ تو ان کے بندے ہی نہیں تھے جو پانچ دس مین بندے ہیں بڑے بڑے بندے ہیں ان کے علاوہ باقی لوگوں کو کس نے پوچھا ہے تو پھر ابھی خان صاحب کو اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اب گنجائش یا آپشن کیا ہے ان کے ہاتھ میں میرے خیال میں ان کو جو کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتا دیا گیا ہے انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے برف پگلنے لگ گئی ہے اچھا وہاں سے بھی لیٹر ہی لکھ دیا گیا ہے واپس میں تھوڑا سا جی دیکھیں ٹائم لگتا ہے محبت کو ریوائیو ہونے میں پرانی محبت میں اگر کوئی درار آ گئی ہو تو دوبارہ محبت کو بنانے میں وقت تو لگتا ہے لیکن میں اب سار صاحب سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ میرا بھی خیال یہ تھا کہ عمران خان بہت جلدی ٹوٹ جائیں گے بہت لادوں میں پلا ہوا بچہ ہے بہت آسائش میں پلا ہوا بچہ ہے لیکن اس نے میرے خیالات کو تو پچھلے ایک سال میں مکمل طور پر غلط ثابت کیا ہے جیل کو بھگتا ہے